ہلو ویلکم گائز ویڈیو چیٹ جہاں پر ہم بات کرنے والے ہیں بھارت کے پانچ ہوئے ونڈے میں شاندار پردرشن کی بھلے ہی ٹیم انڈیا پیتیس سن سے مقابلہ جیتی لیکن بہت لوگ کہیں گے کہ اس میں شاندار کیسے یہ شاندار کیسے ہو سکتی ہے جی تو میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ ورلڈ کپ سے پہلے آپ کو ایک ایسا مقابلہ چاہیے تھا جہاں پر آپ کا میڈل آرڈر جو ہے وہ اچھی طرح سے ٹیسٹ ہو جائے یہ مقابلہ ایسا تھا جس پر میں بار بار کہتا آیا ہوں کہ آپ کے چوتھے نمبر کے بلے باز کو یعنی امباتی رائیڈو آپ کے چھٹے نمبر کے بلے باز کو یعنی کی ادار جادب اور ہردک پانڈیا کو جس طرح کی کانٹروورسی سے نکل کر وہ آئے ہیں اس کے بعد آپ چاہ رہے تھے کہ یہ جو تمام بلے باز ہیں جو تمام پوزیشنز میں کھیلنے والے بلے باز ہیں ان کو ایک ایسا سیچویشن مل جائے جس میں ٹرائیڈ ان ٹیسٹڈ ہو جائے وہ ایکسٹریم کنڈیشنز میں ورسٹ کیس سیناریوز ہم کہتے ہیں جسے پوری طرح سے ورسٹ کیس سیناریو تو نہیں کہیں گے لیکن اس سے کم بھی نہیں تھا یہ کیونکہ آپ جب تیس پہتیس رن کے اندر ایک بار پھر سے ارلی وکیٹس آپ اپنے خور دیتے ہیں شکھر دھوان نے ایک بار پھر گلت شوٹ کھلا میں مانتا اور روحید شرما اور مہیند سنگھ دھونی اچھی گیندو پہ آؤٹ ہوئے لیکن جس طرح سے تھرڈ مین پہ اپرکٹ کر کے شکھر دھوان نے کھیلا یا سکوئر ڈرائب کرتے ہوئے شبمن گل آؤٹ ہوئے پھر شبمن گل کے پاس ایک اچھا موقع تھا اور بڑی کھلاڑی اور اچھے کھلاڑی میں یہی سب سے بڑا ڈیفرنس ہوتا ہے جو اچھا کھلاڑی ہوتا ہے وہ شروعات میں ہر کوئی اچھا کھلاڑی بند کر آتا ہے سچین آئے ہوں گے اچھے کھلاڑی بند کر آئے ہوں گے کھولی آئے ہوں گے اچھے کھلاڑی بند کر آئے ہوں گے لیکن جب آپ اچھے سے بڑے کھلاڑی تب بنتے ہیں جب آپ موقعوں پر ان موقعوں کو بھوڑا دیں اب یہ ایسے موقع شبمن گل کے لیے یہ ریڈی میٹ سیچوئیشن تھی تیلر میٹ سیچوئیشن تھی جسے ہم کہتے ہیں کہ آپ چاہے آپ نے یہاں پر ایک ساتک لگا دیا ہوتا ہے ایک 80 نبھے رن کے پاری کھیل دی ہوتی تو دنیا آپ کی دیوانی ہو گئی ہو گئی and everyone starts talking about you لیکن آپ نے جو دونوں مقابلوں میں آپ گوستا ہے کہ تیلر میٹ سیچوئیشن ملی تھی نیٹرس سیریز اگر آپ یاد کریں محمد کیف یوغراد سنگھ دوزارتو تو ان کا رائز کیسے ہوا تھا کیونکہ وہاں پہ یہ لوگ اتنے بڑے خیلاری رات و رات نہیں بنے تھے you know continuously continuously ایسے ایسے گیمز نکالے ہیں ان لوگوں نے ایسے ایسی سیٹوئیشن سے انڈیا کو نکالا ہے جہاں پر تیم انڈیا فرس ہی ہوئی تھی اور اس لئے میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ جب آپ کے پاس ایک ایسی opportunity آتی ہے جہاں سے آپ کو پوری طرح سے match آپ کے against every situation your back is towards the wall وہاں سے آپ کس طرح سے اپنی ٹیم کو آگے بڑھاتے ہیں وہ سب سے بڑی چنوٹی ہوتی ہے اور ایسے سمیں میں آج جب امبادی رائیڈو سے امیدیں تھیں تو انہوں نے نمبرن کے پاری کھیل کے دے دی حالکہ بہت نسپوائنٹ ہوں گے کہ سنچوری نہیں لگائی کیونکہ یہ ایک سنچوری سنچوری ہوتی ہے آدمی پچاس رن سنتر رن نسی رن نمبرن تھوڑے سمیں کے لئے یاد رکھتا ہے لیکن شرطک لمبا یاد رہتا ہے اور اسی لئے میں بار بار کہہ رہا تھا کہ امبادی رائیڈو کو ان چاہنے سے پہلے والڈ کپ میں اگر آپ نمبر چار اگر آپ ان کا فکس مان رہے ہیں تو کانفرنس کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور وہی انہوں نے کر کے بھی بھی بکھایا اچھا دوسری بڑی بات آپ کو کھیدار جادوں پر بھی پھروسہ کرنا تھا اور روز شرما نے بہت اچھی بات کہی روز شرما نے کہا کیا ہے میں کھیدار جادوں کو صرف ایک پارٹ ٹائمر نہیں مانتا ہوں میں انہیں پراپر سپنر مانتا ہوں اچھا یہ بھی بہت زبردست بات ہے جب آپ کو کسی کھلاری کا کانفرنس بوسٹ کرنا ہوتا ہے پہلی بات تو یہ کہ یہ صرف ایک کانفرنس بوسٹر بات نہیں دی کھیدار جادوں نے جس طرح سے گیند بازی کی ہے خاص طور پر ایشیا کپ کے بعد سے ایشیا کپ میں بھی اس کے بعد سے ایشیا کپ کے دوران اور اس کے بعد سے اس نے بہت امپاک ڈالا ہے تو یہ کہنا کہ کھیدار جادوں ایک پارٹ ٹائمر ہے اب سہی نہیں ہوگا کھیدار جادوں کا امپاک بہت زیادہ ہے اور آج انہوں نے بلے سے بھی کانٹریبیوٹ کیا تو یہ اور سب سے بڑی بات ہے ویجے شنکر کو جب آپ نے اوپر پرموٹ کیا آپ نے کہا نہیں آپ ہرنک پانڈیا سے اوپر کھیلیں گے آپ کھیدار جادوں سے اوپر کھیلیں گے تو آپ ایک میسج دینا چاہتے تھے کہ ہمیں آپ کی ابلیٹیز بھروسہ ہے اور اچھا لگا دیکھیں جب روحید شروا نے ٹروفی جیت کے ویجے شنکر اور شبمنگل جو ینگسٹ میمبر سے ہیں عام طور پر دھونی ایسا کیا کرتے تھے پھر ویرات نے بھی یہ شروع کیا اور ہوہد بھی ایسا ہی کر رہے ہیں تو آپ نے شبمنگل اور ویجے شنکر کو ٹروفی دی دی اس سے کیا ہوتا ہے یہ سارے ینگسٹس کو بوسٹ اپ کرنے کے طریقے ہوتا ہے اچھا ویجے شنکر پر اپنے کانفیڈنس دکھا ہے تو انہوں نے ایک اچھی پاری کھیل دی اور وہ جانے جاتے ہیں اپنے اس طرح کے کھیل کے لیے جب میچ فسا ہوا اس طرح سے انہوں نے کیم کو پورا سوئنگونے دیا اچھا آج ہمیلٹن اور ویلنگٹن میں فرق کیا تھا جیسا میں بار بار کہتا ہوں کہ اسے ونڈی ویلی کہا جاتا ہے بہت تیز ہوایاں چلتی ہیں اور بیسن ریزرگ میں ایک راؤنڈ ہے تو سورب کرتا ہے یہاں پر گیند اب یہاں پر کیا تھا کہ گیند شروعات میں تھوڑا مومنٹ کیا ہمیلٹن کی دلنا میں شروعات میں برابر مومنٹ تھا لیکن ہمیلٹن میں کنٹینیو مومنٹ رہا ہے یہاں پر ویلنگٹن میں مومنٹ کرنا گیند بند کر گئی اور اس کے بعد پروپر اچھے طریقے سے کھیلا ویجے شنکر نے بول کا ٹپا دیکھا اس کا لیٹ مومنٹ پورا ہونے لیا اس کے بعد آ کر کھیلا کئی بار کیا ہوتا ہے کہ آپ فرنٹ فوٹ پہ جا کے بالکے سوئنگ کو خاتم کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایک دوسرا طریقہ سوئنگ کو کٹنے کا کیا ہوتا ہے کہ آپ بالکو ٹپا پڑھنے دیجئے اور آرہا ہاں سے اس کا مومنٹ دیکھ لیجئے کتنا موو کر رہی ہے اور اس کے بعد آپ تھوڑا سا لیٹ کھیلے باک فوٹ پہ آپ کو زیادہ شوٹس کھیلے کو بھی لیکھیں اس لئے آپ دیکھیں گے کہ ان کی جو ایننگز تھی اس میں باک فوٹ چھوٹس بہت زیادہ تھے سکوئے ڈرائیوز بہت زیادہ تھی وکٹو کے پیچھے بہت زیادہ اس لئے انہوں نے کھیلا لیکن ایک اچھی پاری ہے گئن اور پھر بات آتی ہے ہر دکھ پڑھنے کی دو سو کے زیادہ سے سٹرائک ریٹ سے جب آپ انڈر پریشر ہوں جہاں پر آپ کو لگ رہا ہو دو سو بھی بنیں گے کی نہیں دیڑھ سو بھی ہم بنیں گے ایک سمیتو ایسا لگنا تھا کہ ہم بیان بے سے کم پہ اللہ اوٹ جائیں گے جب آپ تیس کی کارا ان پہ چار ویکٹ کاب خو چکے تھے تو ایسے میں ہر دکھ پانڈی آئے چھککو کے ہیٹرک پانچو ہی بار لگا دی ہی ہر دکھ پانڈی نے چھککو کے ہیٹرک تو میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ جب وہ اتنے پریشت سے نکل کر جا رہے ہیں تو کیا ان کا جو موٹیویشن لیول ہے وہ ہائی رہتا ہے کیا وہ اپنے آپ کو بوسٹ اب کرتے ہیں میں آپ کو موٹیویٹ رکھاتے ہیں انہوں نے رکھا ہے شاید اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ٹیم ان کے ساتھ کھڑی ہے اور یوں نو ویرات بولی نے کہا ہوگا ٹھیک ہے جو ہو گیا ہو گیا تو نے گلتی کی ہے اسے تم نے ایکسپٹ بھی کی ہے اس کے لئے تم نے اپولوجیز بھی کی اور اس نے تمہارے کریر پہ ایک ڈنٹ بھی لگایا ہے چاہے وہ انڈاسمنٹس ہو چاہے وہ پبلک ایمیج ہو چاہے وہ اگر شوشل لائف ہو شوشل میڈیا کے تھوڑ جو کچھ ہوگا لیکن اب تمہارے ہاتھ میں صرف اتنا ہے کہ تم اپنے کھیل کو بہتر کر سکتے ہو اور اسی سے جواب تو نہیں دے سکتے کیونکہ اس کا کوئی جواب نہیں ہے اس کا کوئی اتر نہیں ہوگا لیکن اپنی اپنے آپ کو پھر سے ایک اٹھانے کی کوشش کر سکتے ہو اور لوگوں کی نظروں میں دیش کے لیے اچھا کرتے تو وہ سب سے بڑی بات ہوگی تو یار یہ کمپنیٹ ایک وورال گیم جو تھا نا اس طرح کی گیم کی ایک سروت تھی ورلڈ کپ سے پہلے مجھے لگتا ہے اور پھر آپ کے گیندوازوں نے تو کمال کیا یہ محمد شمی میں نے انہوں نے سیریز میں لگاتا ہے اس پورے اپنے چیٹس میں لگاتا ہے کہ محمد شمی نے بہت کمال کی گیندوازی کی حالانکہ آج من اف ڈی مچ رائی ڈو ہوئے انہوں نے کہا کہ ایک تف کی اندوازی کے آگے تف سیچویشنز کے آگے انہوں نے اپنے آپ کو پروف کرنا تھا اور انہوں نے کیا تو بہت ساری چیزیں تھیں اس مچ میں جس کو لے کر لگ رہا تھا کہ یہ مچ ایسا ہو جائے جس میں انڈیا کا میڈل آرڈر ٹرائیڈ ان ٹیسٹ ہو جائے تو وہ ہوا اور وہ ہوا اس لیے یہ جیت کے مائنے جو ہیں بہت بڑے ہیں پہتیس رن سے آپ جیتے وہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے ایک سمیں پیسہ لگ رہا تھا کہ میچ فس گیا ہے پوری طرح سے لیکن ان تمام چیزوں کے بعد جس طرح سے ایک آوٹپوٹ جو نکل کر آیا اور ہر کھلاڑی کو جو شاید رول ٹیم مینجمنٹ نے سوچا ہوا تھا دینے کی آج اس رول پہ جب سب کو ٹیسٹ کیا گیا تو ایوریون کیم آور از وینر تو یہ سب سے بڑی بات ہے اس جیت کی اور اسی لئے میں اس جیت کو بہت ہائی ریٹ کرتا ہوں اور حالکہ حالکہ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جہاں پہ گلن سوئنگ ہوگا وہاں پہ آپ کے بہلے بازوں کو پریشانی ہوگی یہ آپ لکھ کے رکھئے اور اس کا توڑ آپ کو نکالنا پڑے گا تو فیلحال اس چیٹ میں اتنا ہی ہم دیر آئے لیکن شاید دورست آئے اور امید کرتے کہ اب آنے والی جو سیریز ہوگی اس میں ٹیم انڈیا اس چیٹ میں اتنا ہی آپ لوگوں کے جو کمنٹ سے نشیطور پر لکھئے گا اور تین بڑے ہیرو اس جیت کے آج کی جیت کے باتر ایڈو ویچہ شنکر اور اس کے ساتھ ساتھ ہردک پانڈیا یو جو اندر چہل کو بھی آپ کھن سکتے ہیں لیکن میرے نظر سے یہ تین بڑے چیمپنز ہیں آپ کے اور سیریز کے ہیرو تو نشیطور پر میں کاؤں گا کہ جس طرح سے کہ اندباز ہی محمد شامینی کی اور ہمارے اندباز وہی میں اس سیریز کے ہیرو ہیں تو فیدال اس لائن چٹ میں اتنا ہے سبسکرائب کرتے رہے نوڈیفکیشن بیل ضرور بجائے شیئر کیجئے اپنے ٹائم لائن پر ووڈس اپ پہ فیس بک پہ ٹویٹر پہ انسا گرام پہ لگاتا شیئر کیجئے اور اپنا پیاری سی طرح سے دیتے رہی بہت بہت دھنے والا شکریہ